بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو کے علاج کے سلسلے میں میں نے آپ حضرات سے بات کہی تھی تو جو بھی جادو کے علاج انشاءاللہ میں ان ویڈیوز کے اندر بیان کروں گا یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہے اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی ہے اس لیے میں حدیثوں کا حوالہ دیئے بغیر اور قرآن کریم کی آیتوں کا حوالہ دیئے بغیر صرف ان علاجوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے علاج کے سلسلے میں کہ عام طور پر جو جادو ہوتا ہے تو جادو کے اندر بعض مرتبہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ جس آدمی کے اوپر جادو کرنا ہے اس کے پاس جن کو بھیجتا ہے اور جن کے ذریعے سے اس کے اوپر جادو کرواتا ہے تو اگر کسی کے اوپر ایسا جادو ہوا ہے کہ اس کے اوپر جن ہے تو اس جن کو اگر باہر نکال دیا جائے تو اس جادو کا علاج ہو جاتا ہے اب جن کو باہر کیسے نکالا جائے گا اس کا طریقہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز کے اندر بیان کروں گا تو ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر جادو کو دفن کیا گیا ہے اس جادو کو اس جگہ سے نکال کر اس پر قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑھ کر پھوک دیا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے عام طور پر جادوگر جو جادو کرتے ہیں تو وہ کسی جگہ پر جادو کو دفن کرتے ہیں اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے جادو ہوا ہے وہ تو علامتوں کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن جادو کو کسی زمین میں دفن کیا گیا ہے اور اس زمین سے اس جادو کو نکال کے اس جادو کو ختم کرنا ہے یہ کیسے پتا چلے گا تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر جادو ہوا ہے اور جس جگہ پر اس کے جادو کو جادوگر نے دفن کیا ہے اس جگہ پر جانے سے اس آدمی کو پریشانی ہوتی ہے جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا اس جگہ پر ٹھہرنا اس جگہ پر جانا اور اس جگہ پر ٹھہرنا اس کو اچھا نہیں لگتا تو جس جگہ پر جانے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے اور جس جگہ پر ٹھہرنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے اسی جگہ پر اس کا جادو دفن ہوگا تو وہیں پر جو ہے آس پاس میں اگر تلاش کر لیا جائے تو وہ جادو کی چیز مل جائے گی اور پھر جو ہے اس کو نکال لیا جائے اور نکال کر قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑھ کر اس کو ختم کر دیا جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے یہ دو طریقے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی ہیں میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا